بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سٹائلش لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین سعید انور صاحب کی سعید انور جنہوں نے انٹرنیشنل کرپیٹ میں بہت نام کروایا ان کا تعلق کراچی سے تھا اور کراچی کی گلیوں میں ہی انہوں نے اپنی کرپیٹ کی اعتداء کی سعید انور 6 ستمبر 1968 اسوئی کو پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اوٹی آئی کیریئر کا آغاز یکم جنوری سان 1989 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پرٹ کے ویکا گراؤن کے اوپر کیا تھا اور انہوں نے اپنا آخری جو ورڈے میچ ہے وہ پولا وائیو میں چار مارچ سان 2003 کو 2003 کے ورڈ کپ میچ کے دوران زمبابوے کے خلاف کھیلا تھا اور وہ ورڈ کپ اگرچہ پاکستان کا اتنا اچھا نہیں گیا تھا لیکن سعید انور نے انڈیویجکل طور پر اس میں اچھی پرفارمش دکھائی تھی اور خاص طور پر آخری دو میچز میں تو بہت انڈا کھیلے تھے وہ اب سعید انور کے اگر سٹیٹس کا جائزہ لیں یہاں پر ہم تو سعید انور نے 247 ونڈے انٹرنیشن میچز کھیلے تھے جن میں 244 انڈنگز میں انہوں نے پندرہ مرتبہ ناٹا اٹھا اٹھ رہتے ہوئے 8824 جیہاں 8824 رنز بنائے تھے جس میں ان کا بہترین سکور 194 رنز تھا جو کہ انہوں نے چنائی کے میدان پر جس کو پہلے مدراز کہتے تھے انڈیا کے خلاف مئی 1997 نے سکور کیا تھا اور اس میچ میں وہ پہلے آؤٹ ہو گئے تھے ورنہ وہ ڈبل سینٹری بنانے والے دنیا کرکٹ کے پہلے کھلاری بن جاتے لیکن اس لکھ بھی 194 رنز کسی بھی بیٹسمن کی طرف سے ورنڈے انٹرنیشنل کے پیٹ کا ہائیس سکور تھا ایک انڈنگز میں سعید انوار کی ورنڈے انٹرنیشنل میں ایوریج 39.21 رہی تھی اور ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 80.6 ساتھ رہا تھا اپنے کیریئر کے دوران سعید انوار نے 20 سنچریان سکور کی پاکستان کی طرف سے اور 43 مرتبہ نے سنچریان بھی سکور کی اور جب وہ ایک پرتبہ سیٹل ہو جاتے تھے تو وہ مخالف کی ان کے لئے خطرے کی ایک گھنٹی ہوتے تھے اور ان کا کنورشن ریٹ بہت امدہ تھا اس طوران سعید انوار نے پاکستان کی طرف سے ستانوے چھکے لگائے تھے اور بیالی سکیچز بھی پکڑے تھے یہ سعید انوار کے سٹیٹس تھے سعید انوار 1989 سے 1993 تک بہت کام کرکٹ کر سکے 1993 سے لے کر سان دو ہزار تک وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک ریگولر حصہ رہے اور اوپرنگ سلاٹ نے انہوں نے آمیر سویل کے ساتھ مل کر بہت اندہ اوپرنگ جوڑی رشکیل دی سان دو ہزار کے بعد جب ان کی بیٹی کی وفات ہوئی تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں دلچسپی لینا شروع کی اور کرکٹ اطراف ہم کی دلچسپی کام ہو گئی اور ہمارے شہر میں انہوں نے شاید ارلی ریٹائرمنٹ لی اور اس طرح سے پاکستان کی کرکٹ کے ایک لیجنڈ کا کریر افتتان پسیر ہوا شاید وہ تس ہزار آنس ورڈے کرکٹ میں بنا دیتے ہم نے آج سعید انورکو قراج تحسین پیش کیا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ